نمسکار دوستو سواگتہ آپ کا ڈیفنس نیوز ہندی میں دوستو یہ بات سب جانتے ہیں کہ چین اپنے اتی محتویہ کانچی پروجیکٹ بی آر آئی کے نام پر دنیا بھر میں اپنا برچوہ سب بڑھانا چاہتا ہے اور آپ کو پتائے کہ کافی سال سے بی آر آئی پروجیکٹ کو لے کر چین کو کافی دھکا لگ چکا ہے آپ کو پتائے کہ پچھلے دو سالوں کے اندر کئی سارے راست ہیں جو چین کا ہاتھ چھوڑ کر بی آر آئی پروجیکٹ کو بھی چھوڑ چکے ہیں وہیں دوستو اب چین کے بی آر آئی کو لے کر ایک بڑا چوکانے والا سرچ نکل کر آیا ہے اور دوستو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر چین بی آر آئی کو بنانے میں کامیاف ہو جاتا تو دنیا کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا تھا آپ کو پتائے کہ چین نے بی آر آئی کے پیچھے ٹریلڈ ڈولر کا جو کھم لیا اور آج اس سے لے کر بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے اور جیسے کہ بی آر آئی کے نام پر چین کئی سارے چھوٹے راستوں کو اپنے کرج کے بوجھ کے اندر فسا چکا ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چین کرج کے جال میں فسے ہوئے دیسوں کے ساتھ چھترے مدہ میں بیاء پار کو بڑھانا چاہتا تھا اور اپنی مدرہ یوان کو امریکی ڈولر کے انگیس میں کافی زیادہ مجبوط کرنے کی کوسس میں لگا ہوا تھا اور اس کا یہ ماننا تھا کہ ایک بار اگر ڈولر کے مقابلے یوان کو کھڑا کر دیں گے تو وہاں پر اس کی بکلب کافی زیادہ کھل جائیں گے جس سے کہ وہ چھترے مدرہ کے تحت اپنے دیسوں کے ساتھ بیاء پار کر سکے گا اور اس کا ماننا بھی تھا کہ جو دیس ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں سامل ہے وہ آرام سے ہمارے ساتھ یوان میں بیاء پار کرنے کے لیے راجی بھی ہو جائیں گے اور جس سے ہوتا یہ کہ بیسوک بیاء پار میں یوان کی جو لیکوڈیٹی ہے وہ کافی زیادہ مجبوط ہو جاتی حالانکہ چین کی یہ ساری یوجنا صحیح راستے پر جا رہی تھی لیکن فارت کے ساتھ تناب فیدہ کرنے کے بعد چین نے اپنے ہی پیروں پر کلاری مار لی کیونکہ فارت نے اپنی کوٹنیتی کا ایسا جال بچھایا کہ جن دیسوں نے بھی چین سے کرج لیا ہوا تھا ان دیسوں نے بھی چین کو سمرتن دینا کینسل کر دیا دراصل دوستو کئی سارے جانکاروں کا یہ ماننا ہے کہ چین کی محتوى کانچانوہ ہی چین کے دوارہ بچھائی گئے جال میں دم توڑ دیا کیونکہ اب سبھی دیس چین کے ساتھ سمانتا کے آدار پر بیاء پار کرنا چاہتے ہیں اور جو کہ چین کے اکادکار بیاء پار کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے وہیں بھارت اور امریکہ کی دوستی بھی چین کے کاراڑ ہی مجبوط ہو رہی ہے ایسے میں بھارت اور امریکہ کبھی بھی چین کے بیوان کو بیسوک مدرہ نہیں بننے دیں گے حالانکہ اگر نویس کے آدار پر بھی دیکھا جائے تو چین کی مدرہ پر کسی کو بھی بیسواس نہیں ہے کیونکہ جب بھی دنیا میں کسی مندی یا پھر سنکٹ کا محول دکھائی دیتا ہے تب تب دنیا بھر کے نویسک بڑے پیمانے پر سونا وانڈ یا پھر امریکی ڈالر کی خریداری کرتے ہیں اب ایسے میں دیکھا جائے تو چین کیلئے اپنی مدرہ یوان کو امریکی ڈالر کا بکال بنانے کا سپنا آنے والے دنوں کے لیے بھی کیول سپنا ہی رہ جائے گا ایسے میں دوستو آپ کا کیا مانع ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن